جی اس وقت میں موجود ہوں اپر پارسہ جیل امویلی میں اور یہاں پہ اس وقت ایک روڈ کا کام شروع ہے یہ روڈ عرصہ آٹھ سال سے کچھی تھی اور یہاں پہ لوگوں کے چلنے میں بہت مشکلات کا سامنا تھا تو یہاں جو ایم ایل اے ہیں جو وزیر حکومت دیوان علی حان چکتائی صاحب ان کی ذاتی کاوی سے یہ روڈ اب پکا ہونے جاری ہے تو عوام علاقہ نے یہاں پہ ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ایک جہوں کی شکل اختیار کر دیئے تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے اسلام علیکم سر وعلیکم اسلام بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم جناب اپر پارسہ کی عوام علاقہ یہاں پہ کوئی پانچ فیملیاں ہیں قاضی فیملیاں شیخ فیملیاں ہے اور عوان فیملیاں پٹ فیملیاں اور سید فیملیاں تو عرصہ کوئی آٹھ سال سے یہاں پہ کچھی روڈ نکلتی تو وہ بھی آزاد حکومت جیسے جمعور کشمیر کے وزیر تحلیم دیوان لیل چکدائی صاحب کا ہم بہت بہت شکریہ ہیں عوام علاقہ کہ انہوں نے ہماری روڈ کا پختہ کیا اس پہ بھی کام کیا اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے اور ہم دیوان صاحب کے بہت مشکور ممنون ہیں عوام علاقہ والے کہ انہوں نے ہماری یہ مشکلات حال کی اللہ تعالیٰ انہوں کی زنگی میں ترقییں خوشحالیاں نصیب اتا فرمائے انہوں کو اللہ تعالیٰ کامیابییں اتا فرمائے اور انہوں کو اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی اتا فرمائے انہوں کو اللہ تعالیٰ ایمان والے زنگیاں نصیب اتا فرمائے اب پھر عوام علاقہ جو پارسے والی ان سب علاقہ جتنے بھی عوام علاقہ ہیں ہم سب ان کے مشکور ممنون ہیں کہ انہوں نے ہماری یہ مشکلات حال کی ہیں اور ہم اصد شکدائی صاحب کے بہت ممنون مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ایک پروجیکٹ لیا اور ہماری مشکلات کو حال کیا اللہ تعالیٰ نے بھی کامیابیاں اور کاملامیاں نصیبت آفرمائیں اور ان کی زنگی میں اللہ تعالیٰ خوشیہ نصیبت آفرمائیں بہت بہت شکریہ جناب عوام علاقہ کا دیوان علی خان صاحب شکتائی کہ ہم بہت بہت مشکور ممنون ہیں کہ انہیں نے ہماری مشکلات حال کی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں لمبی عمر نصیبت آفرمائیں بہت حملی میں اللہ تعالیٰ خوشحالی نصیبت آفرمائیں جی اپنا یہ عوام علاقہ سے تھے ہم سے بات کر رہے تو ہمارے ساتھ اس وقت سیاسی سماجی رنوہ اصد شکتائی ایڈوکیٹس صاحب بھی موجود ہیں تو آئیے ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ اس بارے میں ان کا کیا کہن ہے اسلام علیکم صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں وزیرِ قومت جناب دیوان لہان جگتائی صاحب کا اور شکریہ ادا کرتے ہوئے اس سے بھی پہلے بلکہ جو شکریہ ادا کرنا ہمارا بنتا ہے وہ اس علاقہ کے رہنے والے لوگوں کا جنہوں نے اپنی ووڈ اور سپورٹ سے ان کو اس مقام پر پہنچایا کہ جہاں سے وہ ان کا حق دینے کے لیے موجود ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے نہ صرف یہ ایک سڑک بلکہ آپ میڈیا نے جا بجا دیکھا ہوگا کہ سڑکوں کا ایک جال دھمیر الدرقی کا جو نیا سفر شروع ہوا ہے وہ سب کے آنکھوں کے سامنے نظر بھی آ رہا ہے دوسرا میں مشکور ہوں عوام علاقہ کا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے ہم نے یہاں کام سٹارٹ کروایا ہے تب سے رضا کرانا طور پر عوام علاقہ آ کر یہاں ہمارا ہاتھ بھی بٹھا رہے ہیں اور اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اگر کوئی راستے میں رکاوٹ یا کوئی بھی مسئلہ پیش آتا ہے تو عوام علاقہ کا از خود ہی اس کو مسئلے کو حال کرنے کے لیے ہم سے زیادہ آگے ہو کر پیش پیش رہتے ہوئے یا مسائل کو ساتھ ساتھ حال کر رہے ہیں اور یہ بلکہ آپ اس وقت بھی اگر دیکھ لیں جہاں پر مشین کا کام لگا ہوا ہے وہاں جو لوگ سامنے کھڑے ہیں وہ بھی رضا کرانا طور پر ہاتھ بٹھا رہے ہیں اور میں اس سب کے ساتھ ساتھ اس علاقے کے لوگوں کا بھی مشکور ہوں کہ نہ صرف رضا کرانا طور پر ہاتھ بٹھانے کے بجائے ہمارے لیے سارا دن یہ اتمام میں کھڑے ہیں یہاں ہمارے بازو بان کر یہاں پر کھڑے ہیں اس اعتبار سے بھی امین کا شکریہ دا کرتے ہیں اور انشاءاللہ والعزیز